آپ نے اپنی قبر کو بہتر بنانا ہے آپ نے اپنی قبر کو روشنی دینی ہے آپ نے اپنی قبر میں صحیح عقیدہ اہل سنت و جماعت لے کے جانا ہے تو علماء کرام کے قدموں کو پکڑو اور ان سے صحیح عقیدہ اہل سنت و جماعت سیکھنے کی کوشش کرو اور اس کو اپنانے کی کوشش کرو ارد گرد کے راستے مات ڈھونڈو صحیح راستے پر سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کرو اور سیدھا راستہ عقیدہ اہل سنت و جماعت پر قائم رہنا ہے ادھر ادھر کی ٹیڑی میری راہوں پر چلنے کی کوشش مت کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے آقا علیہ السلام ایک جنازے میں تشریف لے کے گئے اور آپ نے علیہ السلام نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اپنے اصحاب مبارک سے اور ساتھ کچھ اور لکیریں کھینچی آپ نے فرمایا کہ یہ جو سیدھی لکیر ہے یہ دین اسلام ہے اور یہ ساتھ جو ٹیڑی میری کھینچیوں ہی لکیریں ہیں یہ دوسرے عقیدے ہیں تو آج کی یہ جو سیدھی لکیر ہے وہ عقیدہ اہل سنت و جماعت ہے اور جو ٹیڑی میری لکیریں ہیں وہ دوسرے عقیدے ہیں